مکی مندری ہوگی آدھے تینات نے کہا ہے کہ تیجی سے بدلتا اور وکاس کے ہر شٹر بھی آگے بڑھتا بھارت پوری دنیا کے لیے قوتوحل اور آشریرے کا وصح ہے نیا بھارت گریبوں کو جتنا آواز دے دیتا ہے اتنے میں نیا آشریلیا بس سکتا ہے آشریلیا کی آبادی قریب پونے تین کروڑ ہیں اور بھارت نے بیٹے کچھ اس سالوں میں تین کروڑ گریبوں کے آواز بنا دیے گئے ہیں امریکہ اور یورپی یونین کے سبھی دیشوں کی سملت آبادی سے ادھک اسی کروڑ لوگوں کو یہاں بھارت کورنا کال کھنٹ میں مفتر راشن اپلند کرا دیتا ہے سیمیوگی شنیوار کو مہرانہ پرتاب سکشا پرسط کے نبیوے سنستھاپک سپتہ سماروں کے سماپن پر آیوجت پاری توشیق وطرن کاریکرم کی ادھیکشتہ کر رہے تھے سماپن سماروں کے مکھی اتیتی اوم برلا کا سواغت کرتے ہوئے مکھی مندری نے کہا کہ پوری دنیا جب کورنا سے پسط تھی تب بھارت نے یہ سسوین نیرتتو درد اکشا سکتی اور چنوٹیوں سے جڑنے کے جذبے سے کورنا کا شاندار و سروسریش پرابندھن کرنے کے ساتھ وکاس جن کلیانکاری یوجناؤ اور راستی سکشانیتی کو آگے بڑھا کر سموچے وشوک کے سامنے نایاب ادھارن پرستط کر رہا تھا سی ایم یوگی نے کہا کہ آج بھارت دنیا میں سب سے تیجی سے اُبھرتی ارثویبستہ ہے دو سو ورسوں تک شاسن کرنے والے بریٹین کو پیچھے چھوڑ کر یا وشوکی پانچویں سب سے بڑی ارثویبستہ بن چکا ہے موکھی منٹری نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بات جی چوینٹی کا نیٹر تو ملنا بھارت کے لیے عبود پورو اپلپ دی ہے جی چوینٹی میں وے دیش شامل ہے جو دنیا کی ساٹھ پرتیسط آبادی، پچھتر پرتیسط ٹرین، پچاسی پرتیسط جی ڈی پی اور پنچانبی پرتیسط پیٹنٹ کا پرتی ندھتو کرتے ہیں بھارت کے نیٹر تو تمہیں جی چوینٹی کا تھیم ہے ہمارے دیش نے صدیو اسی بھاہو کو مہتو دیا ہے بھارت نے حرمت مجھب کو وپتی میں سرن دیا ہے موکھی منٹری یوگی آدیت تینات نے کہا کہ جی چوینٹی کے اگیارت سے ادھیک کارکرم اتر پردیش کی چار شہروں میں ہونے ہیں اس کو لے کر پریاس اور ابھیہاس کو ابھی سے آگے بڑھانا ہوگا سکشن سنستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے خود کو جوڑ کر اصطانی اصطر پر اپنی تیاری کریں موکھی منٹری یوگی آدیت تینات نے کہا کہ لوگتانترک مولیوں پر آگے بڑھتے ہوئے دیش نے کورنا کی ابھود پورو چنوٹیوں میں بھی اپلپدھیوں کی رفتار کو تھمنے نہیں دیا پوروی اتر پردیش میں پرتیورس ہجاروں بچوں کی جان جس انسیفلائٹس سے چلی جاتی تھی اس کا ٹی کا بھارت آنے میں سو سال لگ گیا تھے جبکہ کورنا سنکٹ میں دیش نے ماتر نو ماہ میں دو سو دیسی ویکسین تیار کر دیئے انسیفلائٹس کا ٹی کا جاپان میں 1905 میں ہی بن گیا تھا لیکن پوروی اتر پردیش میں ٹی کے 2006 میں لگنے شروع ہوئے جبکہ پردیش منٹری نرین رمودی کے مارک درشن میں دیش میں نو ماہ میں دو کوویڈ ویکسین ویکسید کر اسے 135 کروڑ کی آبادی کو نسلک اپلپد کر آیا گیا اپنے سمبودھن میں مکہ منٹری نے سکشار سنستھاؤں کو نرپیک شبھومی کا سے باہر نکل کر ویوارکتہ کے بھاو سے جھڑنے کی نصیحت دی انہوں نے کہا کہ آج کے عوشکتہ کے نصار سکشار سنستھاؤں کو انڈرسٹی کے ساتھ جھڑنا ہوگا کلاس روم تقسیمیت رہنے کی بجائے ویوارک جانکاری کی اور اگرسر ہونا ہوگا پر دکھت سچائی ہے کہ سنستھاؤں خود کو نرپیک شکر لیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ڈھائیس سال کے کورنا کال کھنج میں اتر پردیش میں 23,600 لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ سڑک ہاسوں میں ایک سال میں اتنی ہی موت ہو جاتی ہے اوور سپیڈنگ، ہیلمٹ سیڈ بیلٹ نہ پریوک کرنا اور گلت روڈ انجینئرنگ کے اس کے کارن ہے یا تایات کی نیاموں کی جانکاری دینے کو پراتھنا سبھا میں سامل کر سکشت سنستھان سڑک ہاسوں میں ہونے والی موتوں کی سنکھیا میں کمیل آ سکتے ہیں تکنیکی سکشت سنستھائیں گلت روڈ انجینئرنگ پر ادھین کو آگے بڑھا کر کارے دائے سنستھاؤں کو جاگرک کر سکتی ہیں مکی منٹری نے کہا کہ سنستھاؤں کو یا سوچ نہ ہوگا کہ ہمیں کسی کارے کو کرنے کے لیے باہر کے سنستھاؤں کو کیوں ملانا پڑتا ہے ہر کارے میں ہم ساسن پر ہی نربھر کیوں رہتے ہیں انہوں نے ویدیالیوں کے پستکالیوں کو سمرد کرتے ہوئے چھاتر چھاتراؤں کو دیش دنیا کے ادھتن جانکاری اپرابد کرانے کا آگرہ کیا بھارت کو لوگتنٹر کی جننی بتاتے ہوئے سیم یوگی نے کہا کہ گورکپور کی چوری چورہ کے پاس ایک گاؤں کے نام ہی رازدھانی ہے اس کا اتحاس قریب پچیس سو ورز پرانہ بتایا جاتا ہے گورکپور میں شوید دیالے وہاں انی اچھے سکشن سنستھاؤں کو اس پر سودھ کرنا چاہیے مکی منٹری نے کہا کہ بھارتی منیشہ نے گیان پرمپرا کو کیول پستک کے گیان تک سیمیت نہیں رکھا تھا اس میں ویوارکتہ کو پریابت مہتو دیا گیا جیون کی ویوارکتہ ہی واسطے بھی کعان ہے اسی کعان و روح مہندتی گوجینات جی نے 1932 میں مہرانہ پرتاب سکشا پرشت کے ستھاپنا کی تھی یہ وقت سمیہ تھا جب دیس پرتنت تھا ہم لوگوں نے بہت سے لوگوں نے آزادی کی لڑائی نہیں دیکھی صرف سنا ہے پر آج ہم آزادی کا امرت محصو منا رہے ہیں اس کے مکہ محصو ہر گھر تیرنگا ابھیان میں ہر بھارتی ہے پورے اصلا سے جڑا پی ام موڈی نے ہم سب کو راشتیتہ سے جڑنے کا منچ دیتے ہوئے مہتصو کو نئی اچھائے دی موکھی منٹری نے کہا کہ 1932 میں مہرانہ پرتاب سکشا پرشت کے ستھاپنا کرنے کے ساتھ ہی مہاں تدیگ وجہ ناعت نے مہلا مہا ویدیالے پولٹ چکنے کا ایر وید کالیج سنسکرٹ کالیج کی پرکل پر شروع کیے تھے اس کے ساتھ ہی سماج جھت میں پریشت کے سنسادن گورکپور وشویدیالے کے ستھاپنا کے لئے سمدھ پت کر دیئے تھے آگامی دس ورسوں میں یہاں پریشت اپنے ستھاپنا کا ستھاپ دی ورس منا رہا ہوگا یہ اوسر سنستھاپکوں کی پرتی کرتگیتہ گیا پت کرنے کے لئے نئی روپ ریکہ بنانے کا اوسر ہے پوروی راستپتی رامنات کوویندے نے گورکپور کو سٹی آف نولیج بنانے کا آوہن کیا تھا آج کورکپور میں چار وشویدیالے ہیں ایمز، میٹکل کالیج، ٹینٹل کالیج، کھئی تک نیکے سکشن سنستان بھی ہیں سبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوروی اتر پردیش کو آگے بڑھانے کے لئے نوچار وارڈ ریسرچ اونڈبلپمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے کورکپور کو نولیج سٹی کے روپ میں مجبورت کریں مکہ منٹری نے سبی ودیارتیوں کو پرید کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار پراجے بھی جیون میں سفلتا کا نیا مارک دکھاتا ہے اس اوسر پر مکہ منٹریوں کی آدھے تینات نے ودیارتیوں کے ساتھ کھلاریوں کو بھی پروس ساہد کیا انہوں نے کہا کہ گورکپور با پوروی اتر پردیش میں کھیل کے چھےٹر میں آپار سنبھاونائے ہیں یہاں کی پہلوان دنیا میں دھوم مچاتے تھے کورکپور کی کبرجی چیم بہت اچھی مانی جاتی تھی یہاں کی پرتیبھائیں تیرہ کی نوکہ یا نسانے باجی میں کافی آگے بڑھ سکتی ہے سنستاؤں کو اس کے لیے پریاس کرنا ہوگا شاسن اس میں سہیو کرے گا سواغت سمبودھن میں مہارانا پرتاب سکشا پریشت کے ادھیاکش پرسر ادھے پرتاب سنگھ نے سکشا پریشت کی پرگیتی یاترہ کی ساوستار چانکاری بھی سماروں کے دوران مہارانا پرتاب پی جی کالیش کی اردوار شیخ پتر کا مانوی کی تتھا نیپال سنسکرط وشدیالے کے پورکلپتی اچارے پورنی چند اپاد دھیائی کی پستک نیل کنچ مہا کاویم کاوی موچن لوگصبہ ادھیاکش ویہ مکھی منٹری نے کیا سپتہ بھر چلی ویبھن اسپردھاؤں کے چھے سو پچاس ویجیتاؤں میں سے دو سو اٹس کو مکھی منٹری ہوگی آدھے تینات کی موجودگی میں لوگصبہ ادھیاکش اوم برلا نے اپنے ہاتھوں سے پورسکرط کیا اس اوسر پر لوگصبہ ادھیاکش اوم برلا کی سپتری سوسری انجلی برلا سانسل روی کشن سکل کملی شپاسوان جلہ پنچیت ادھیاکش مدی ساتھنا سنگھ پورکینری ویت راجی منٹری شیو پرتاب شکل بھاشپاکی چھیتری ادھیاکش ایبام مل سی ڈاکٹر درمین دو سنگھ ویدھائک فتی بہادو سنگھ سری رام چہان راجی سریپاتی بہین رپال سنگھ ویپن سنگھ ڈاکٹر ویم نیج پاسوان انجینئر سرون نشات پردیب شکل دین دیال اپادے گروہ پروشد دیالے کے کلپتی پروفیسر راجی سنگھ مدن مہن مالوی پردیوگی کی وشوید دیالے کے کلپتی پروفیسر جی پی پانڈے سردارت وشوید دیالے پروکلپتی اچارے پورنی چند اپاد دھیائے مہنر پرتاب سکشا پرشد کے پدادیکار ایوہم سدسی پرشد کی سبھی سنساؤں کے پرمک سکشک ایوہم بڑی سنگیاں میں ویدیارتی اپاستیت رہیں سنچالن ڈاکٹر شیب بھگوان سنگھ و آبھار گیا پندگو جنات پی جی کالیش کے پچارے ڈاکٹر اوپرکاس سنگھ نے کیا اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے گرو گورکشنات پیٹ پی پی گنج ویشنوی مشرا مہنر پرتاب جنگہ دوچر کے چھاتر ویشہال پرشاد سلسوٹی شیشو مندیر مادمک ویدیالے کے چھاتر شریعانستی جشوی ششی کمار پانڈے راہول کمار گور وندیتا مشرا پرکھا جے سوال ایوہم مہنر پرتاب بالکہ انٹر کالیج کی چھاتر ویشنوی اگرہری نے کہا لوگ سبھا دیکش ماننے اوم بیڑنا جی کا اکتری ایوہم اسمیت جنگ دوارا سری اوم بیڑنا جی کا اگرہنگا تُنکہ سممہ سری پرمت ناتمیشن جی ہمارے مانا پرتاب سکچا پر آدھڑی ادھیشکا سری مدیش شیلام واجپی کو سادر امتر کرتا ہوں سوشری انجلی بیڑنا نئی دلی سے پرہاری ہیں ماتر شکت کی جواب پر دینے سوشری انجلی بیڑنا کا سواگت اس بھابی منس پر سری مدیش شیلام واجپی اکر کاملوں سے آپ کے اجور بھوشک کے لیے مہن شیلام واجپی جی کا ماتر شکت کی جواب پر 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 اور پرمانپتر پرمانپتر اس کے بعد اگر ہی بھاستان پر جیوکتا ہیے کانی شمادی میں کشا آٹ کٹکا کاؤستوب سنگھ آرکی میں کٹنے گوڑکبور پتھا مستان ساتھ سو روپے اور پرمانپتر کاؤستوب جی دو منٹ کا سمیں دو منٹ کاؤستو شکریہ پرمار پردو سنگوارکت سانساکت رائی جنتی سنس نو سو روپے کا پلکسکار اور پرمار پردو دو دنیٹ کا سوائے آٹھ سو روپے کا پلکسکار پلکس پرمار پردو سوکان یادر اور تردی افتار انویشا شکلا امسی پرسن برس مہتما کاندھی بی جی کالکھو رکھو سانسا روپے کا کائز پرائز پلکس پرمار پردو انویشا شکلا چس نوار 59 اس کے بعد سری رام کریت مانس پردو دیو گید سانسا نیتا اسی بنج پل آتیا پردو سر حول شکلا پردو بہت خوادنی وان درگائی آدو ککشا نو مانا پرتا بالکہ ادلکالے سو روپے کا پلکسکار اور پرمار پردو پرمار پردو جو ککشا دس تک جو ککشا دس مانا پرتا بالکہ پرندو پرمار پردو پرتم اسثان آٹھ سو روپے پلس پرمار پردو دو میٹھ کا سمجھ جو دیا دو سیوان کے لئے ہیتری وادی اس کے بعد آدھر تکوپتا مانا پرتاب انٹر کالی سیوی نایز گو رکھن 600 روپے پلس پر مار پر دو سو کچھ بچے ہیں شاستر تکوپتی بچ مانا پرتاب آلکہ انٹر کالی سیوی نایز گو رکھن 800 روپے پلس پلسکار اکیرے آدھا پلسکار اس سال تو یہ بائشن میں مفا لے گئی جوڑدار تالیاں سرچی کے لئے باہت پلسکار پاہی باہت پلسکار اس کو لے جانے کے لئے آراج جی سے کائیں ٹرات نہ مانگنے لے اس کے بعد دیال آیا دو ساستر تکوپتی بچ مانا پرتاب آلکہ انٹر کالی سیوی نایز گو رکھن 700 روپے پلس پر مار پتر چشتر بڑے خاتر اس کے بعد پردیباہ خوش پریشا ملکنس تکوپتی ککشاچ مانا پرتاب سینیہ شکنڈی سکول مزادی بھی بتیار دا گورک پور 800 روپے پردام اس کے بعد شیوم پانڈے شیوم پانڈے چشتر بات دیارت کا گرو گورک زاند بھی دیپریٹ بھڑو جاپری پیٹ پید گورک پور جو 3300 روپے پلس پر مار پتر چشتر بھڑو جاہاں حضر اور راو بھانی آئے اس کے درمونرس پاس کی دشتری سے ایک دشتری دور سے سوشش رام کیا اور آج اسی دشتری کو انچے دائم مارک شکود پردام سنگھ جی سوشی انجلی ویڑا جی مانی سانسر سی ربی کسند سکلا جی سی کملیس پاسوان جی پور کندرے منتری سی سپردام سکلا جی مہایوگی گورک ناج بشتوید تیالے کے کلپتی میجر جنرل ڈاکٹر اتھول باج پہی جی مدن موہن مالوی پردکی کی بشتوید تیالے گورک پور کے کلپتی پروفیسر جے پی پانڈے جی دیردیالوباد ہے گورک پور بشتوید تیالے گورک پور کے کلپتی پروفیسر راجی سنگھ جی سیدھارت بشتوید تیالے کپل بستو سیدھارت نگر کے کلپتی پروفیسر حریبادر شیباستو جی مہنڈر سنسکرت بشتوید تیالے دانگ نیپال کے پور کلپتی تاگر گورک ناج سنسکرت محبید تیالے کے پور پراشارے آچارے پونچندو پادھیا جی آج کے اس کارکرم میں پستیت مارے سبھی ماننے بدھایا گان ڈاکٹر دھرمیند سنگ جی سی فتیباتور سنگ جی سی سی رام چوہان جی سی راجیس ترپاٹی جی ڈاکٹر بیملے سپاسوان جی سی مہنڈر پال سنگ جی سی بیپین سنگ جی سی سرون نشاہ جی مہنڈا پرطاپ شکسا پرشت کی ہماری سرک پدادی کاری گان جلا پنچیت کے اتھاک سلیمتی سادنا سنگ جی آج کے اس سمارو میں اپستیت سبھی سممانت اتھتی گان اور مہنڈا پرطاپ شکسا پرشت سے جڑے بھی سبھی اپستیت پراشاریا پردھانا چاریا آچاری گان اپستیت چھات چھاترائیں میں سب سے پہلے اتھر پردیس کی جنتا کی اور سے اتھر پردیس آسن کی اور سے مہنڈا پرطاپ شکسا پرشت کی سمارو میں اپستیت لوگ سبھا کے ہمارے ماننی ادھیت شیوم برلہ جی کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں میں ان کو ہردے سے دھنے بات دیتا ہوں کنہوں نے آج اس سرسوت سمارو میں بستیت ہو کر کے مہنڈا پرطاپ شکسا پرشت کہ چھاتر چھاترائوں کو پرتیک شروع سے اور اتھر پردیس کی یوہا پیڑی کو ایک پرکار کا اپنا بیوہارک اور امولے سندیز دیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی ونیسا نے جان کی پرمپرہ کو کیول پستکی جان تک سیمیت نہیں رکھا ہے جیون کی بیوہارکتہ ہی واسطیق جان ہے اور جیون کی اس بیوہارکتہ کی مورت شروع ہیں لوگ سبھا کے ہمارے سپیکر آدمی سری عوم بللہ جی ایک لمبے سمیں تک لمبے سمیں سے سارجنک جیون میں کارکرتے ہوئے ایک کارکرتہ کے روپ میں ایک سماسیوی کے روپ میں ایک بدھایت کے روپ میں ایک سانسط کے روپ میں اور آج لوگ سبھا بھارت کی جن مانس کے پرتنیفتور کا پرتیق ایک سو پیتیس کروڑ کی آوادی میں آوادی جہاں اپنا پرتیق چنکر کے بھیجتی ہے دیش کے اس مہتپون صدن کے مانے سپیکر کے روپ میں آج آپ کا مارکترسن دیش کو دنیا کو لوگتانترک ملیوں کے پرتی جیون ملیوں کے پرتی ایک نیا درشتی دیتا ہے آج آپ یہاں پر آئے ہیں میں آپ کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں امندن کرتا ہوں ہم سب جانتے ہیں مہارا پرتاب سکسا پریشت کی اس تھپنا 1932 میں برملین مہانتر دکھ بجین آج جی مہاراج نے کی تھی یہ سمیت تھا جب دیش پرتنطر تھا آزادی سے 15 ورسکور یہ دیش کنی اسپیٹیوں میں رہا ہوگا سوہا اپرم سے اس سمیت گوڑکپور آنے کے لئے سادھن بھی نہیں رہوں گے اور جو میری جانکاری ہے کہ اس سمیت گوڑکپور کا رازدھانی لخنوں کے ساتھ جو جڑاؤ تھا وہاں ایک پینتون بریس سے تھا پٹکا پھول بھی نہیں تھا اور اس سمیت یہاں پر انہوں نے ایک بیچ روپت کیا تھا سکسا کے کیندر کی روپ میں جو آج مہنہ پرطاب انٹر کالیج اور ان سبھی سنستاؤں کی ماتری سنستہ کی روپ میں جو مہنہ پرطاب سکسا پریشت ہے آزادی کے پندرہ ورس پہلے اور آج یہ ہمارا سوحاگ ہے کہ دیس آزادی کمرت مہنسو بنا رہا ہے ہم نے آزادی کی لڑائی کو نہیں دکھی اس منچ پر بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں پرتک شروع سے اس لڑائی کو دیکھا ہوگا سوچ سمجھ سمجھ ایک بھاونہ ان کے اندر رہی ہوگی ہمارے سکس پرشت کے ادھی پروفیس یوپی سنگ جی جیسے کچھ ہی ایسے لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے آزادی کی آندولن کو نزدیک سے دیکھا ہوگا ہم میں سے جیادہ تر لوگ اس لڑائی کے بارے میں سنتے ہیں جانکاری لیتے ہیں جب یہ آزاد ہوگا اس سمجھ آم جن کی بھاگیداری کیا تھی کتنی تھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہم سب کا سو بھاگ ہے کہ آزادی کے امرت مہت سو کے ورس میں جب دیس اپنی آزادی کا امرت مہت سو منا رہا ہے تو مکھ مہت سو کے ساتھ ہر بھارت واسی جڑا اور ہر گھر ترنگا اس کا ایک ادھارن ہے کہ دیس کرتا گیا بیت کرتا ہے اپنے پردھان منطری موڈی جی کا جنہوں نے ہر بھارت واسی کو اپنے مکھ مہت سو کے ساتھ جوڑ کر آزادی کے امرت مہت سو کو ایک نئی اوچائیا دی لوگوں کو اپنی راستی اتا جوڑنے کے لئے منچ دیا اور بھائیو میں کتنا اپلدی پہ اپلدی جڑتی جا رہی اگر لوگ شوا کے ماند دھیکس بھی کہہ رہے تھے کہ آزادی کے امرت مہت سو ورس میں دیش کو جی ٹونٹی کے دیش وں کا نتر کرنے کا اوسر بھارت کو پرابت ہو رہا ہے پہلی بار ہے آزادی کے بار آزادی کے پہلے کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا جی ٹونٹی دنیا کے 20 بڑے دیش ہیں جن میں دنیا کی کل آبادی کی ساٹھ فیز دی آبادی نیواز کرتی ہے جن میں دنیا کا 75 پر ست ٹیڑھ پر جن کا ادھکار ہے دنیا کی 85 فیز دی جی ڈی پی یعنی کچھ کل انکم کا جو بھی دنیا کے پاس ہے اس کا 85 فیز پر 20 دی 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 کے اندر نئے انویشن کے لئے یا ریسرچ کے لئے جو بھی کار ہوتے ہیں جو بھی پیٹنٹ ہوتے ہیں ایسے 90 فیز دی پیٹنٹ پر ان 20 دی 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 کار ہوتا ہے آزادی کے امرت مہت سو ورس میں جی 20 کے دی سو کا نتر پردان منتری موڈی جی کے نتر میں بھارت کرے گا یا بھارت کے لیے کسی اپلقدی سے کم نہیں ہے اور جی 20 کا جو theme ہے وہاں بھی ہے وہ ستھے وَقْتُمْ وَقْمْ وَن فیمْلی وَن اَرْث وَن فیوچر یعنی ایک پریار کی جو بھاؤنہ ہے اس بھاؤ کے ساتھ پھری دنیا کو ایک پریوار کے روح میں مان ہے اور اس بھاؤ کو بھارت نے صدیم مہت دیا ہے کبھی بھارت نے کسی کو پرائی نہیں مان دنیا کے اندر کون ایسی جاتی کون ایسا مت اور مذہب ہے جس کو اس کی دنیا دنیا کے لئے تک سیمیت نہیں ہونی چاہیے سکسنڈ پر سکسنڈ سنستاؤں کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا ایک دکھت سچائی یہ بھی ہے کہ ہماری سنستائیں اس سے اپنے آپ کو دم نلپی کر دیتی ہے پیڑا کیا ہوتا ہے کرونا جیسی ہماری کو نیمت کر لیتے کرونا دھائی ورس میں 23,600 موت یوپی کے اندر ہوتی ہیں لیکن سڑک ایکسیڈنٹ میں ایک ورس میں اتنی موتیں ہو جاتی ہیں آخر سڑک ایکسیڈنٹ سے ہونے موت کا کرن کیا ہے سپیڈ ہیلمت میں پہن گلت روڑ انجینیر بیٹ نہ رکھ سیٹ کار کی سیٹ آگے سیٹ میں یا پیچھے سیٹ جہاں بیٹ نہیں لگ آگے سان کے درود سمجھتے ہیں پینام کیا ہوتا ہے اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بائیک والا چلتا ہے بینا ہیلمٹ کے چلتا ہے ہیلمٹ 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 آخر یہ کیا اسکولی پاٹھے کرم میں نہ ہو کیا ہم اپنی مارنگ اسیمبلی کے سمیں اسکولی بچوں کو اس کے بارے میں اپنے کالیجز میں جو ہمارے کارکرم ہوتے ہیں اس میں بتا پائیں گے کیا ہمیں سڑک کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے نردھاری سپیٹ پر ہی اپنے گاڑی کو رکھنا چاہیے بائک میں چلنا ہے ہیلمٹ پہن کر ہی چلنا چاہیے کیا ہمارے انجینیرنگ کولیجز یا پھر ٹیکنیکل انسٹیوشنز غلط روڈ انجینیرنگ کے کارن ہونے وادی ترگھٹناؤں کے بارے میں سمندیت بیبھا کے ساتھ بیٹھ کر کسی ایک ادھیان کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہمیں کوئی سانسطان کھڑا کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگوں کو وہاں کے سامجھ ادھیان کی جانکاری لینی ہوتی ہے اس جس کے لئے ہم لوگ باہر سے سانسطان کو بلاتے ہمارے بیشو بیدیال ہے ہمارے مہا بیدیال ہے کیوں نہیں اس ادھیان کے ساتھ جڑتے کیوں ہر کارے کے لئے آپ ساسن پر نربھر رہنا چاہتے سون بھی اس کے ساتھ جڑ کر کے اس کارکرم کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکتے ادم کر سکتے اس کے لئے تیار ہونا ہوگا ہماری لابریری اتنی رچ کیوں نہیں کہ دنیا کا سارا گیان اس لابریری میں ہو اور ہماری چھاتر ہماری چھاتر ہیں اس گیان کے ساتھ اپنے آپ کو جڑ کر جوڑ کر دنیا میں بہتر سے جو سب سے اچھا ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکے اور انہی سب بھاو کو لے کر کے پوزے مہن تدک بجے ناچی مہاری نے 1932 میں کوڑکپور میں جب آواغ امن کے سادن نہیں تھے جب شویدھائیں اس روپ میں نہیں تھی سن سادن نہیں تھے تب مہنہ کی تب مہلاؤں کے مہاری جیلے کے اس تاپنا بھی کی تب تقنیقی سکسا کے لئے پولی ٹیکنک کی اس تاپنا بھی کی آئیوز کے لئے آئیوز کی اس سکسا کو سنسکرتی سے جوڑنے کے لئے سنسکرت مہاری جیلے کے اس تاپنا بھی کی اور اچ سکسا کا ایک چاہیے اس دس سے جب آؤ سکتا پڑی تو اپنے دو دو مہاری تیالے گورک پور بشو تیالے کے ستھاپنا کے لئے اتر پردیش ساسن کو دے کر گورک پور بشو تیالے کی آدھار سلا بھی اس کے مادیم سے انہوں نے رکھ کر گئے اس دیکھا کہ جب سکتا پڑے گئے سمپکٹی کا مو نہیں لوگ نہیں اگر سماج ہی دینا پڑے گا تو سماج کا ہی ہے تو تدی مست گو بند تو بھی میو سمر پہ یہ بھاو کے ساتھ اس کو دان کرنے میں بھی اور اس کو سمر پی کرنے میں بھی کوئی سنکوچ نہیں ہونا چاہیے ایمز اور میڈکل کولیج ہے ڈینٹل کولیج بھی ہے انہیں پرتشتیت سنستائیں یہاں سنچالیت ہو رہی ہیں ان سبھی سنستاؤں کی جمہداری بنتی ہے نکیو الگورد پربل کی پوروی اتر بردیس کی ان بہن پکسوں کو لے کر جن جو پکس ان کے ہیں ان پکسوں کو لے کر کہ ہم کار کریں اس دشا میں آگے بڑھیں نئے پریاس کریں نئے ادھیان میں ایرویشن پر فوکس کرنا پڑے گا ریسرس ان دیبلومنٹ پر ہمیں ادھیان دینا پڑے گا ریسرس ان دیبلومنٹ کے آئیٹ اور آئیٹ ایٹ ایس کے چھتر میں نہیں ہوتا ہے ہر ایک پھرڈ میں ہو سکتا ہے ہر ایک چھتر میں ہو سکتا ہے اس دشا میں پریاس کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس سپورٹس کی دشت سے بھی بہت سمبھ نئے گورکپور میں کبھی گورکپور کے پہلوان دنیا کے اندر دھوم مچاتے تھے اب ہم لوگوں کو یہاں پر نبی ہے ایک پریابت جلسن سادھ نے سویمنگ میں بچے آگے وڑھ سکتے ہیں نوکاین میں ہم پارنگت ہو سکتے ہیں سوٹنگ میں ہم یہاں کے بچوں کو آگے وڑھ کر سکتے ہیں سستھ اپنے اسطر پر پریاس کرنا ہوگا اگر پریاس آپ کے اسطر پر ہوگا تو ساسن بھی اس ماملے میں سہیوگی بن سکتا ہے بہت بڑا یوگنان دے سکتا ہے ہمیں کچھ پریاس تو کرنے پڑیں گے اسپورٹ کی لئے ہمیں تیار ہونا ہوگا تمام انک کارکرموں کو ایک ساتھ آگے بڑھانا پڑے گا اور مجھے پرسند آہے یہ جو چار سے بس بسمبر تک کارکرم ہوتے ہیں یہ سبھی پرکارکی قدبیدیوں کی یہ بہت دھک بھی ہوتا ہے ساروک اور مانسک کارکرموں کے ساتھ بھی ہر ایک چھاتر چھاتر کو جوڑنے کا کارکرم ہوتا ہے نرط اور گایان کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اسپورٹس کی ہر ایک قدبیدی کا کندر بندو یہاں پر یہاں اثر بنتا ہے چار سے دس دسمبر کے بیچ جو بھی پرتیوکتائیں ہوئی ہیں یا ورس بھر میں مہنا پرتاب سکس پریشت اور اسے سمبت سنستاؤں کے بھی سنستاؤں میں جو بھی کارکرم ہوئے ہیں اسے یوکتہ چھاتر برتی بھی پردان آج کی جاتی ہے سمیہ بھاؤ کے سبھی چھاتر چھاتر کو منج پر بلانا کٹھن ہوگا جہاں پر یوکتہ چھاتر برتی کا ہوگا تو وہاں پر سنستاؤں کو ایک ساتھ بری یوکتہ چھاتر برتی دی جائیں لیکن سارجنی کارکرم کے ماتیم سے دینا چیئے جسے انج چھاتر چھاتر بھی بری برتی ہو سکیں آگے بڑھ سکیں اور وہاں ایک بڑا کارکرم کیونکہ اگر سبھی چھاتر چھاتر کو یہاں پہ بلانے لگے تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اس لئے کارکرم کی سیما اور مریادہ ہوتی ہے اس مریادہ کے اندر سارے کارکرم سمپن ہو سکیں لیکن سبھی سکھ سنستائیں اپنے بچوں کو اپنے سکولی بچوں کو اپنے کالیج کے سبھی چھاتر چھاتر کو اپنے کالیج کیمپس میں ایک ساتھ اسی پرکار کا سمارو کرتے بھی یوکیتہ چھاتر ورطی اور انے پرکار کی جو بھی چھاتر ورطیاں دی جاتی ہیں ان سب کا وطرن اگر سارجنی گروپ سے کریں گے تو سوہ بھائی گروپ سے ان چھاتروں کے اندر بھی اس پرکار کے بھاو جاگر ہوں گے یہ ایک اوسر ہوتا ہے ہمارے لئے اپنے آپ کو ثابت کرنے اور اپنے لوگوں کو بتانے کا ہمارے سامنے ایک اوسر بھی ہوتا ہے اپنے سنستا پکوں کے پرتی کرتگیت آگیا پت کرنے کا اور ساتھ ساتھ ورطمان اور بھوسے کی روپ ریکھا کو تیار کرنے کا معنی پرتاب سکسا پریشت اگلے دس ورس کے اندر اپنے ستابتی مہتسو کا ایجن کرے گا ستابتی مہتسو کس روپ میں ہونا چاہیے اس کی روپ ریکھا اس کی کاری اجنہ ابھی سے تیار کرنا جو پور راست پتی آدھنی سی رامنات کووین جی نے کہا تھا کیا ہم اس سامنے پریاس کر سکتے ہیں سی ٹی اپ نولیج کے روپ میں گورت پور کو ستابت کرنا بھارت کے اندر سنبھا ہونا ہے بھارت عدید میں سب کر چکا ہے دنیا کو آخر بھارت کی کوئی سی تی کو تو اس نولیج سی تی کے روپ میں اپنے آپ کو ستابت کرنا ہی ہوگا اور پر آج کی پروپیکس میں اگر ہم اس پر کارے کرنا پرارم کریں گے تو بہت کچھ پرجیت کیا جا سکتا ہے میں آج کے سو سر پر ان سبھی چھاتر چھاتر وں ان سب کو میں بدھائی دیتا ہوں اور وشواص ذکر کرتا ہوں کہ ہماری ان چھاتر چھاتر بھی ہمت مت دھاریں یاد رکھنا بہت بار پر آج بھی جیون میں سفلتا کا ایک نیا مارگ دکھاتا ہے بہت بار یہ ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا چار تاری کے سرویس پرارم کی تھی اور بھارت کے پرمانو ارجہ کے جنک دیش کے پور راست پتی ڈاکٹر اے پی جی اکتل کلام جی نے اپنے کیرئیر کی شروعات فائٹر پائلٹ سے کرنے انہوں نے اس سمیں پریاز کیا تھا لیکن انہیں سفلتا پرابط نہیں ہوئی یعنی ادھارن آپ کے سامنے ہے کی بہت بار بپلتا بیکٹ کے لئے بھاوی جیون کے لئے سفلتا کی ایک نئی منجل لے کر پرست ہوتا ہے چنوٹیوں سے جوجنے کے لئے سوئے اپنے آپ کو تیار کرنا اگر چنوٹی ہے تو ایمان کر کے چلیے کہ آپ کو ایک سکتا نہیں اور تیسرا اس بات کو ماننا کی سفلتا ملی ہے تو اس کو مینٹین کرنا ایک بڑی جمعی داری آپ کے اوپر ہے ایک نیا اوسر آپ کو دے رہا ہے آپ اس نئے اوسر کا لاپ لے کر سفلتا کی ایک نئی کہانی لکھ سکتے ہیں اور ان سری چھاتر چھاتراؤں بندی مادرم سجرہ سپلا ملی جشید رہا سش شامرہ مادرم بندی مادرم مادرم بندی مادرم شو جو سنا بھل کت آمیرم بھل یک شمید رو مدل شو گیرم س حاسرم س مادرم آشرم سکر نام کر رام مادرم بندی مادرم بندی بندی مادرم کوڑی کوڑی جاندہ کل 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 کوڑی ک tensions کوڑی خووڑی مجد خرد 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 خ رد خرد مادرم پہو پہلے داریڑم نمامی داریڑم رکھو نلے پہلے داریڑم مادرم سرek سریم پہلے داریڑم رکھو نلے پہلے داریڑم رکھو نلے پہلے داری داریڑ ین داریڑم مہارا پرطاپ سکشا پرشاک وارجی پوٹسو اور پولسکار بیتر سوارو یہی پورتا کو پرابط کرتا ہے سبھی منچاستر سمانے عدد اس منچ کے نیچے بیشمنٹ میں بھولت کریں گے سبھی آمندرت عددگاڑ مہارا پرطاپ سکشا پرشاک کے آدلی ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں سامانی کے انپرشنمنچ میں پورسکرت کیا گیا ہے یوگی جی کے دوارا اور او مرلا کے دوارا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے مینا نام ویشنوی مشتر ہے گرو گورت نات وندیابید بھرو ہیا پی پی گرنج پرشنمنچ کیج پرٹو کیتا واری ستبرگ میں مہارا پرطاپی جنگل دوسرکے پرثم استان آیا بہت اچھا لگ رہا ہے مکہ منتری سے ملے اور انسا پرسکاری تمہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے پانچ بار ہندی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے پانچ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے پانچ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے پانچ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہر بار ہم لوگ آئے اور ہر بار ہم لوگ یہ پرائز دیتے اور میں مہارا پرتاب شکچہ پریشت کا بھی اس میں دھنیواد دینا چاہوں گا کیونکہ وہ انہی کے قوضہ سے ہم لوگ کے اندر جو پرتیبہ ہے جو اور بھی بچے ہیں جو لوگ نہیں آ پائے ان کے بھی اندر جو پرتیبہ ہے وہ سب نکھر کے آ رہی ہے مہارا پرتاب شکچہ پریشت کا اس کے لئے دھنیواد دینا چاہوں گا کیونکہ ہم لوگوں کو بہت ہی اچھا لگا وہاں پر جا کر کے اپنا اپنے اندر ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا گرب محسوس کیا وہاں سے پرسکار پراب کر کے جی انہوں نے کچھ کہا نہیں بس پرسکار دیا میرا نام راہل کمار گونڈ ہے مجھے یو گیتا چاتر پرتی کے طور پر پر پرسکار ملا ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ مجھے اس کے لئے چونا گیا ہے یہاں پر اسٹیج پر آنے کے لئے بہت اچھا لگا ایتنا ٹائم نہیں تھا وندیتہ وندیتہ مشرا سر مجھے کل پچ پرسکار پراب کرت ہوئے جس میں سے پراثم یہ کہ ہائی سکول میں سروچ انک پراب کرنے کے لئے مجھے چودری وینود کمار سمرتی پرسکار ملا ہے اس کے اترکت ایک وشیش چھاترویتی دی جاتی ہے سکشا پریشت کے دوارا چونکہ میرا ہائی سکول کے پرکشا میں گورپور جنپد میں چتورتستان تھا تو اس کے لئے مجھے وشیش چھاترویتی کے روپ میں دس اجار نکت پردان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ادھی امان کوی گوشٹی کے پرتیوگیتہ آویجیت کی جاتی ہے جس میں پراثم پرسکار پراب کرنے کے لئے ماں گنگدی سمرتی پرسکار پراب کرت ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سنسکرد بھاشن پرتیوگیتہ میں دیتیہ ستھان اور گورخ ماری پرتیوگیتہ میں دیتیہ ستھان پراب کرت ہوئے سر بہت اچھا لگا ہاں مکھی منتری جی جب میں پہلے گئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم ہی ہوئے ہیں جس میں یوپی بورڈ میں ٹاک کیا تم کہی ہے سر اس کے بعد سے پھر سب لوگ کہی کرنے تھا کہ سارے پرسکار تم ہی لے جاؤ گے اور سب لوگ بہت آشیرواد دے رہے تھے سب لوگ بہت خوش تھے ہم سر ککشا گیارہ کی چھاترہ ہے مہاران پرتیوگیتہ بالک انٹرکاللز سیویل لائنس گورکپر کے نشنوی اگرہری ہم لوگ اکشلی سن ستھاپکس ہمارو کیس پرائز ٹورنمنٹ تھا اس میں گورہ پوڈیشٹک ہماری کیا آت اوپ بھی جیتا رہی ہے جس میں لوگ سیکنڈ پیسہ سن گرھڑ کیے اور اس میں کیا آت ہماری مکھی منتری جی نے ہمیں کیا بولتے ہیں پچاسے روپے پلس ٹروفی کے ساتھ ہمیں سمانت کیا ہے اس میں ہمارے یوگدان ہمارے کوچ کیا بھنید سرواستو جی اوپ کوش انھن سنگھ اور مینجر آدھر سنگھ کا بہت بڑا اگرہ اور ساتھ میں یہ کھلاڑوں کیلئے کافی اچھا ہے کیونک کھلاڑیوں کی جندگی کچھ نہیں ہوتا نوکری ہوتا ہے کھلاڑیوں کیا بولتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھلاڑ کے نوکری پرابت کرنا ہوتا ہے کھلاڑ کے بڑا ہوا سے ہی انسان کا کیا بولتے ہیں ساری سری سپیٹ رہتا ہے انسان کا دیماغ مستق سپیٹ رہتا ہے اور کیا ہوتے دیماغ کی فورتی بہت ساری کی فورتی کافی اچھی رہتی ہے اس میں کھلاڑ سے پرخرج ہے سوال